اگر کوئی حبا شاہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کہ جہاں پر کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے اور وہ ایک اچھا منصف مزاج بادشاہ ہے تو اس وقت پھر بارہ مرد اور چار خواتین جن میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ سب سے پہلے وہاں پہ تشریف لے گئے اور اس وقت ان کے ساتھ اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی اور پھر وہاں پہ وہ بڑے آرام سکون سے رہے حبشہ میں وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی ان کو محسوس نہیں ہوئی اور قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بڑے آرام سکون سے رہ رہے ہیں اور یقینی بات ہے کہ اس کے ساتھ دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں گے لوگ کو دین کی طرف بلا رہے ہوں گے تو انہوں نے پھر یہ اس قسم کی افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ یہ افواہ پھیلی کہ قریش سب مسلمان ہو گئے ہیں اسلام قبول کر لیا ہے تو اس میں سے کچھ لوگ پھر واپس آنے لگے کہ اگر مسلمان ہو گئے ہیں تب تو سارے مسئلے یہ ختم ہو گئے اور یہاں پہنچے تو دیکھے کہ وہ تو وہی بات ہے وہی معاملہ ہے کوئی بلکہ اس سے بھی اور معاملہ سخت ہو چکا ہے اور یہ قریش اپنی اسی دشمنی میں اور اپنی اسی عداوت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سخت معاملہ کر رہے ہیں اور اسی وقت پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اسی مشکلات میں پریشانی میں تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ہجرت کی اجازت دے دی کہ ہاں ہجرت کر سکتے ہو تو اس وقت تیراسی مر تھے اور اٹھارہ خواتین تھیں وہ پھر دوبارہ یہ دوسری ہجرت میں چلے گئے اور وہاں پر حابشاہ میں جا کر انہوں نے وہاں پہ قیام شروع کر دیا تو اب جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو دوبارہ بھی چلے گئے اور بڑی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں اور بڑے ہی سکون اتمنان سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر بتائیں وہاں کے بادشاہ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کا سلسلہ شروع کریں تو انہوں نے پھر عمر بن العاص اور عبداللہ بن عبیرہ بیعہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر وہاں پہ بات کریں تو لیکن اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ملا بلکہ الٹا ہی ان کے خلاف ہی ہو گیا اور اس بادشاہ نے صاف انکار کر دیا کہ جن لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور وہ انہوں نے میرے اس ملک میں آئے ہیں اور مجھ سے توقع رکھتے ہیں تو میں کیسے ان کو دھکا دیا سکتا ہوں کیسے ان کو میں نکال سکتا ہوں یا ان کو نرد کر سکتا ہوں تو نجاشی نے اس بات سختی سے انکار کر دیا کہ نہیں میں ان کو یہاں پر واپس نہیں کروں گا اور وہیں پر یہ واقعات جو ملتے ہیں ہمیں کہ حضرت جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ وہاں تھے انہوں نے سور مریم کی تلاوت کی اور اس میں پھر بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کے بارے میں اور اس سے وہ بھی بادشاہ بھی مطمئن ہوا اور کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے قریش وہ خوش ہوتے یا ان کو کامیابی ہوتی بلکہ ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تو اس کے بعد پھر ادھر دیکھتے ہیں مکہ میں کہ یہی تکالیف پریشانیاں اور ان کی طرف سے تشدد پڑتا ہی چلا گیا اور یہاں تک کہ شہب عبی طالب میں تین سال محصور رہے وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ تقیباً ان چاس سال تھی تو آپ ان کے ساتھ رہے وہیں پہ ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو وہی بہتی ایسا کٹھن مرحلہ تھا بہتی معاملات بڑے سخت تھے لیکن پھر بھی تین سال انتہائی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ صحابہ اکرام نے گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتی ان کی طرف سے سہارا تھا اور ایک ان کی شخصیت تھی مکہ میں بھی اور مکہ والوں کے پاس بھی اور ان کے جانے سے بھی آپ کو کافی دکھ ہوا اور ادھر کفار مکہ کی بھی جو عذیت تھی تکالیف تھی وہ بھی بڑھتی چلی گئی اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ آپ طائف تشریف لے گئے طائف دعوت دین کے لیے آپ کے ساتھ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ تھے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے طائف میں کئی دن وہاں پر رہے اور پھر ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے کے وجہے بہت ہی آپ کے ساتھ انتہائی دعوت کا معاملہ کیا بہت ہی دشمنی کا مظاہرہ کیا اور پھر یہاں تک کہ آپ کو تکالیف بھی دیں آپ نے آپ کے پیچھے آپ نے باش قسم کے لوگوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کو اتنا پریشان کیا تکلیفیں دیں پتھر مارے کہ آپ کے ادباؤں میں بھی وہ خون بھر گیا اور آپ کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی تو آپ پھر وہاں سے واپس مکہ کے طرف چل پڑے تو یہاں پر بھی آپ کو کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ راستے میں پیش آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہی آپ کو عدس ایک شخص جو نصرانی تھا عیسائی تھا اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو بھی دعوت دی دین کی دعوت دی اور اس نے دین قبول کر لیا اور ایمان لے آیا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں ہی جنہوں سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے آپ کا قرآن سنا آپ کی تلاوت سنی تو وہ آپ کے پاس آئے تو یہ ساتھ وہ جن تھے اہل نصیبین میں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی قرآن ذکر کیا ہے کہ اپنی قوم کو جا کے دین کی دعوت دی تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ یہ انسانوں نے تو کس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا اور آپ کو تکالیت دیں آپ کو اتنی عذیت دیں اور اس کے مقابلے میں یہ جن یہ سبقت لے گئے اور انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا آپ کی دعوت سنی فوراں ہی اس کو قبول کر کے وہ اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چل گئے جیسے قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہوا کہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جو دونوں پہاڑ ہیں طائف کے مکہ کے دو جو پہاڑ اس طرف ہیں ان کو دونوں کو ملا دوں اور اس بستی کو تہہ و بالا کر دوں ختم کر دوں نست و نابود کر دوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے یہ کہہ دیئے نہیں میں ابھی ان کا انتظار کروں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں جو کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ڈھائرہے اور واپسی میں پھر آپ نے وہی دعا جو مشہور دعا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ دعا بھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے چلے آ رہے تھے اور پھر واپس مکہ آ رہے تھے مکہ میں داخل ہوئے تھے مطعم ابن عدی مطعم ابن عدی کے پناہ میں آپ داخل ہوئے اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ہے اسرہ اور میراج کا واقعہ ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو سکون پہنچانے کے لیے جبکہ آپ کئی صدموں سے دوچار ہو چکے تھے آپ کی اہلیہ محترامہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے جا چکے تھے یہ دو ایسی شخصیات تھیں جو آپ کی بہت ہی مدد کیا کرتی تھیں آپ کے لیے سہارہ بنتی تھیں تو یہ دونوں ہی سہارے ختم ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے پوری کائنات یوں کہہ لیجئے ایک سفر کرا دیا کہ آپ بھی وہاں پہ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے اور اس کے پاس آسمانوں پر تشریف لے گئے کہ تمام چیزیں دیکھ کر یقیناً آپ کے دل کو وہ تقویت پہنچی اور آپ کو بھی اپنی دعوت میں مزید وہ سرگرم ہونے کا آپ کو مہمیز ہو گیا کہ آپ اور مزید آگے بڑھیں تو اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آپ کے جسم و جان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک روحانی ایک سفر تھا نہیں جسمانی سفر تھا اور آپ اپنی جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جیسے کہ اس کی تفصیل ہمیں احادیث کی کتابوں ملتی ہے کہ آپ پہلے وہاں بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے جو تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی اسی طرح ہی آپ جسم و جان کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر نمازیں فرض کی اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے آئے تو یہ تمام حقیقتاً ہوا ہے کسی قسم کی خواب کی بات نہیں تھی خواب کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کیسے فرماتے ہیں جب یہ کہا ہے کہ سبحان اللہ اثرہ بے عبدیہی لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب عبد کا ذکر آیا ہے تو وہ مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی وہ پوری شخصیت جسم و جان کے ساتھ اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دکھائی ہیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے اگر وہ کوئی روحانی تھا یا خواب کی کیفیت تھی تو اس میں اتنی بڑی معجزانہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی پھر معجزہ تو وہی ہوگا نا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھایا جائے گا اور اس طرح لے جائے جائے گا اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو پھر مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی دعوت اسی طرح جاری رکھی قبائل جسے میں نے ارز کیا کہ مختلف موقعوں پر آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں پہ تجارتی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی اور ویسے بھی اس کی ایک خاص مرکزیت تھی اس کی بنا پر لوگ مکہ مکرمہ اکثر آتے تھے پورے جزیر عرب سے تو اسی لئے آپ کو موقع ملتا تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ آتا تھا وفد آتے تھے تو آپ ضرور جا کے ان سے ملتے تھے بات چیت کرتے تھے اور سب سے بڑا جو موقع ہوتا تھا وہ حج کا موقع ہے تو یہی موقع آپ کو ملا کہ آپ کو مدینہ منورہ جو یسرب تھا یسرب کے نام سے مشہور تھا وہاں کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی اور یہ جو آقابہ کا مقام ہے منا میں وہاں پہ جس کو آج کل وہاں پہ جمرت العقابہ بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے قریب آپ کو وہ لوگ ملے جو کہ مدینہ سے آئے تھے چھے افراد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ملے ان سے اور ان سے بات چیت کی ان کو پھر آپ نے قرآن کریم سنایا تو انہوں نے فوراں قبول کر لیا وہ اس لیے کہ ان کے ایک پس منظر تھا اور وہ پس منظر یہ تھا کہ وہ لوگ یہودیوں سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے ایک نبی کی بیست ہونے والی ہے اور وہ توقع رکھتے تھے کہ وہ یہودیوں میں سے ہی آئے گا بنی اسرائیل میں سے آئے گا اور وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی وہ نبی آئے گا تو ہم اس سے مل کر پھر تمہیں مزا چکھائیں گے پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تم اس طرح ہمارا مقابلہ کرتے ہو تو اسی لیے پھر یہ سپنس منظر کی وجہ سے مدینہ والوں کو اس میں قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور وہ فوراں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس طرح پھر وہ مدینہ گئے واپس اور وہاں جا کے انہوں نے اس بات کی تشہیر کی لوگوں میں یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ اس طرح ایک نبی تشریف لے آئے ہیں ان کی بیعصت ہو گئی ہے اور وہ یہ دعوت دے رہے ہیں تو یہ چیز یہ حد تک جو انسار تھے اس وقت وہاں پہ جو موجود تھے اور اب یہودیوں کے علاوہ ان سب کے گھروں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک نبی آ چکے ہیں اور پھر یہ ہوا کہ دوسری دفعہ دوسرے سال جو ہے کہ مزید لوگ آئے اور ان میں سے یوں کہہ لیجئے کہ بارہ افراد تھے جو کہ مکہ آئے تھے آج کے جس میں سے پانچ تو وہی تھے جو پچھلی دفعہ آئے تھے باقی دوسرے تھے تو انہوں نے بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی مسلمان ہو گئے اور اس طرح پھر وہاں پر اسلام کا چرچہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا اور وہاں پر ہی پھر وہ مسجد بنی زرائق کے نام سے پہلی مسجد بھی وہ انہوں نے بنائی جس میں وہ جمع ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے سال پر تقیباً تہتر مرد اور دو عورتیں آئیں یہ وہ آخری ان کا یہ حج تھا یا کہہ لیجئے کہ وہ موقع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقات ہوئی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اور قبول کر لیا اور اس بات پر بیعت کی کہ جو چیز جو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ کے لیے پسند کریں گے جس سے ان کو بچاتے ہیں اس سے آپ کو بھی بچائیں گے اس طرح یہ کہ بیعت ہو گئی اور انہیں دعوت دی کہ آپ مدینہ ترشیف ہیں مدینہ ترشیف لے آئیں اور ہم پھر آپ کا پورا دفاع کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان سے رضا مندی اور آمادگی کا اظہار کر لیا اور ان میں سے پھر بارہ نقیب وہ بنائے ان کے اندر اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس سے پہلے آپ نے اجازت دے دی صحابہ اکرام میں سے جو مدینہ جانا چاہتا ہے چلا جائے اور اس طرح صحابہ اکرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابو سلمہ ابن عبدالعصد المخزونی پہلے مہاجر تھے اور بعض کے نزدیک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے تو یہ ان لوگوں نے آ کر مزید وہاں پہ کام کیا مدینہ پہنچ کر مدینہ کے گھر گھر جا کے اور اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور وہاں پر یہ صحابہ اکرام جو گئے تھے پہلے ان سب نے بھرپور انداز میں کام کیا اور جتنے بھی وہاں کے قبائل تھے ان میں اور خاص طور پر عوصر خضرت یہ دو بڑے قبیلیں ان میں تو خاص طور پر دین کی دعوت پھیلائی انہوں نے اور کام کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ ترشیف لے جائیں اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی 53 سال تھی اور آپ کے ساتھ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں تھے جو اللہ تعالی نے ہی کے حکم سے وہ آپ کے ساتھ ہی تھے اس سفر میں پرانے کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا اور آمیر ابن فہیرہ یہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے وہ ساتھ تھے اور جو راستے کے لیے جو رہبر تھے وہ عبداللہ ابن عرائقت اللیسی یہ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اپنے اسی اپنے مذہب اور دین پر تھے تو وہ ان کو اپنا رہنماء یا رہبر بنایا گیا کہ وہ راستہ دکھائیں گے اس لیے کہ راستے کی بھی ضرورت تھی کہ ایسے راستے سے جانا ہو یا سخر ہو کہ جو کہ ان کی نظروں میں نہ آ سکے اس لیے کہ وہ لوگ پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے اور پیچھا کر رہے تھے تو اسی لیے پر ضرورت اسی بات کی تھی کہ اس طرح سفر کیا جائے کہ ان کی نظروں سے بچ کر نکل جائیں تو انہوں نے پھر پہلے آپ نگار سور میں کچھ دیر رہے تین دن وہاں پر رہے اور سارے انتظامات ہوتے رہے مکہ والوں کی بھی جو تلاش کی کوششیں تھیں وہ بھی ذرا تھنڈی پڑ گئیں اور اس کے بعد پھر آپ نکلے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ جو یہ بحر احمر کا ساحل ہے یہی جلتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر پھر آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں اور وہ ہے کہ بارہ ربی الاول پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ مدینہ کے جو بالائی حصہ ہے اس میں پھر آپ وہ پہنچے ہیں اور آپ نے اس وقت وہاں جو صحابی تھے ان کو ایک گھر میں اور ان کا جو ذکر کیا گیا ہے بنی عمر ابن عوف جو قبیلہ تھا وہاں پر آپ نے رہائش فرمائی اور وہاں پہ چودہ دن آپ ٹھہرے ہیں یعنی قبا اس وقت جو قبا میں اور وہیں پہ پھر مسجد قبا کی تعمیر ہوئی اور پھر جمعہ کے دن وہاں سے نکلے ہیں جمعہ کے دن نکلے ہیں راستے میں بنی سالم میں جمعہ کا وقت آ گیا تو وہاں پہ آپ نے جمعہ پڑھا اور آج بھی وہاں پہ مسجد جمعہ موجود ہے جو کہ اسی کی یاد دلاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی اقتعداد تھی سو کے لگ بھگ وہ آپ کے ساتھ تھے جو وہاں سے قبا سے آپ کے ساتھ چل پڑے تھے تو آپ اپنی اٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف رہے آئیں ہمارے گھر آ جائیں ہمارے خیمے میں آ جائیں ہمارے خاندان میں آج اس طرح آگے دعوت ظاہرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز تھا تو آپ نے ہی فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو یعنی اپنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم کی پابت ہے جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا تو اس کو ہم مجبور نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس جگہ ہی بیٹھ گئی جہاں پہ آج یہ مسجد موجود ہے جار کے دو غلام تھے سہل اور سہائل ان کی جگہ تھی وہ ان کی زمین تھی تو وہاں پہ مربد تھا مربد سے مراد ہوتی ہے کہ جو خجور سکھانے کی جگہ خجور جب توڑی جاتی ہے اس کو پھر وہاں پہ سکھایا جاتا ہے لگایا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ اوٹنی ٹھہر گئی اور پھر آپ نے قریب ترین جگہ تھی ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا پھر اسی جگہ پہ یہ مربد کی جگہ پہ وہاں پہ مسجد کی تعمیر بے شروع ہو گئی اور یہ مسجد جو بنی تھی جیسے کہ حادث میں معلوم ہوتا ہے کہ خجور کے تنوں اس کے ذریعے سے خجور کے پتے ہیں ٹہنیاں ہیں اور جو اینٹیں پتھروں کی اینٹیں بنائی جاتی تھیں ان کو وہ ان کو استعمال کیا اور اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا گھر بنایا اور اپنی ازواج متحرات کے حجورات جو ہیں وہ تعمیر کیے جس میں سب سے جو مسجد سے قریب حجرہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور پھر سات مہینے کے بعد ابو ایوب انساری کے گھر سے سات مہینے کے بعد پھر آپ یہاں پہ اپنی اس گھر میں ترشیف لے آئے اور آپ کے جو وہ ساتھی آپ کے صحابہ اکرام جو حبشہ میں تھے ان کو بھی تلا مل گئی کہ آپ مدینہ ترشیف لے گئی ہیں تو ان میں سے بھی تیراسی افراد جو تھے وہ واپس چل پڑے کچھ تو مکہ میں پھنس گئے ان میں سے جو مکہ چلے گئے تھے اور باقی اکثریہ جو تھی وہ مدینہ آ گئی اور اس طرح وہاں سے ان کی یہ حجرت جو تھی ایک اور دفعہ پھر حجرت جو تھی ان کو مل گئی اور وہ مدینہ کی حجرت تھی کہ مدینہ وہ آ گئے اور اس طرح یہ یہاں پر پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ اب مدینہ کی یہ ایک ریاست ہے مدینہ کا ایک مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں دین کا عملی اقدام بھی کر رہے ہیں دین کو نافذ بھی کر رہے ہیں اور بلا کسی خوف کے اب وہاں وہ خوف کی حالت نہیں ہے جو مکہ میں تھی ان کو فار کی وجہ سے یہ مشرقین کی وجہ سے اس سے بالکل ہی بالاتر ہو کر اب صرف اور صرف اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کہ آپ کے اہل وعیال میں کون کون تھے اولاد میں خاص طور پر تو سب سے پہلے جو آپ کے صاحب زادے ہیں وہ ہیں قاسد اور انہی کے نام پر ہی آپ کی کنیت ہے ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کو اور وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے زیادہ عمر نہیں پائی وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے ان کے بعد ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ہیں حضرت رقیہ اور ان کے بعد ہیں ام کلسوم اور پھر ہیں حضرت فاطمہ تو یہ آپ کی یہ بیٹیاں زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ چار بیٹیاں اور ایک بیٹا اور اس کے بعد پھر آپ کے ہاں ایک اور صاحب زادے کی ولادت ہوئی عبداللہ وہ ہے اور یہ اختلاف ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی یا نبوت کے بعد ہوئی تھی تو بہتر جو ہمیں جو راجح قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی تھی اور وہی طیب اور طاہر کے لقب سے معروف تھے ان کو ہی طیب اور طاہر کہا جاتا ہے کوئی الگ شخصیات نہیں ہیں یہ حضرت عبداللہ جو تھے انہی کے ہی نام تھے اور یہ بھی حضرت خدیجہ ہی کے صاحب زادے تو اس طرح یہ تمام جو اولاد ہوئی یہ حضرت خدیجہ سے ہوئی اور کسی بھی زوجہ متوہرہ سے کوئی بھی اولاد آپ کی نہیں ہوئی اور پھر ایک جو بلادت ہوئی آپ کے ہاں وہاں ابراہیم ابراہیم نام کے اور وہ تھیں آپ کی جو لونڈی تھی اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ آپ کی زوجہ متوہرہ تھی ماریا قبطیہ تو سن آٹھ ہجری میں ان کی ہاں یہ اس بچے کی پیدائش ہوئی تو مرسا رہنے کا موقع نہیں مل سکا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد سب کی سب تقریباً آپ کی بے صاحب زادیاں بھی اور آپ کے دونوں صاحب زادے بھی دونوں یا تینوں وہ آپ کی زندگی میں ہی آپ سے جدا ہو گئے سوائے حضرت فاطمہ کے جو آپ کے انتقال کے چھ مہینے بعد پھر ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ آپ کی وہ اولاد تھی جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور اسی میں ہی ہمیں حضرت فاطمہ کی بھی فضیلت ملتی ہے ان کو بھی افضل نیساء العالمین بھی کہا گیا اور بعض نے کہا کہ نہیں حضرت خدیجہ کے لیے ان کے لیے کہ وہ تمام خواتین کی ایک طرح سے سردار ہیں سب سے افضلیت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کی چچا چچا اور پھپیاں تو ان میں سب سے پہلے تو اسد اللہ اسد رسولی سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں آپ کے چچا پھر آپ کے چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب پھر آپ کے چچا ہیں ابو طالب اور ان کا نام تھا عبد المناف اور پھر آپ کے چچا ابو لہب جن کا نام تھا عبد العزہ لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا اور زبیر عبدالقعبہ مقوم ورار قسم مغیرہ اور ان کا لقب تھا حجل غیداق اور نام تھا ان کا مسعب اور بعض نے عوام کے یہ بھی مغابی کی چچا کہلاتے تھے لیکن اس میں سے صرف جو مسلمان ہوئے صرف وہ دو ہی ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عباس جہاں تھا کہ آپ کی پھپیوں کا تعلق ہے اس میں صفیہ جو کہ حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ ہیں اور عاتقہ برہ اروہ امیمہ ام حکیم البیضا یہ آپ کی پھپیاں ہیں جو کہ حضرت بن متطلب کی سابزہ کیا تھی ان میں جو اسلام قبول کی حضرت صفیہ نے وہ مسلمان ہو گئیں اور عاتقہ اور اروہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور بعض اروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور آپ کے جو چچوں میں سب سے جو بڑے تھے وہ حارس تھے اور سب سے جو چھوٹے تھے وہ عباس تھے اور پھر عباسی کی اولاد پھیلتی چلی گئی اور خاص طور پہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ پھر انہی کے نام سے وہ عباسی خلافت کا بھی اجراہ ہوا اور اس میں بھی بات ہوئی تو یہ آپ کی چچا اور پکتیاں تھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کی ازواج متحرات ازواج متحرات اور اس میں پہلے ایک بات ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اس پہ لوگ بہت ہی اعتراضات کرتے ہیں خاص طور پہ مستشرقین کے طرف سے اس قسم کے اعتراضات لگائے گئے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف چار بیویوں کی اجازت دی ہے قرآن کریم میں تو نبی نے کیوں اپنے لئے اس طرح گیارہ شادیاں کی اور گیارہ بیویاں تھی اور اس پہ طرح طرح سے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیئے تو یہ اگر غور کیا جائے تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی اور آپ نے یہ شادیاں کی اور اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ جیسے کہ ان کی طرف سے آتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح عورتوں کے دل دادا تھے اور اس قسم کی وہ چیزوں خواہشات کا اختیار کرتے تھے تو ان کے انہوں نے پھر اسی لیے وہ شادیاں کی لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں تھے خاص طور پر پچیس سال سے لے کر آدمی کا جو چالیس سال کا جو عرصہ ہے وہی انسان کی ایک وہ پوری خواہشات کا عرصہ ہوتا ہے تو اس میں تو صرف آپ کی ایک ہی اہلیہ رہی اور وہ حضرت خدیجہ تھی انہی سے اولاد ہوئی لیکن اگر یہ ہے کہ آپ اس طرح عورتوں کی دل دادا ہوتے تو آپ کے لئے کیا کمی تھی آپ اس وح شادی کرتے اپنی اس جوانی میں اور پرپور جوانی میں اس وح جتنی چاہیں آپ شادیاں کر سکتے تھے آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آپ نے اس وح ان کی زندگی میں کسی بھی خاتون سے نکا نہیں کیا ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے سودہ بنتظمہ سے کیا اور وہ بھی جو کہ آپ سے زندگی عمر میں بڑی تھی پانچ سال آپ سے عمر میں بڑی تھی اور کہا گیا کہ ان کی عمر پچپن سال تھی تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس طرح ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ایک وہ بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرے تو یہ بالکل ہی ان کا یہ جو خیال ہے یا ان کی اس قسم کی جو یہ اعتراضات ہیں بالکل یہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو لہذا پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی عمر کی خاتون خواتین کو دیکھتا چھوٹے عمر کی خواتین کو دیکھتا ان کو کرتا آپ نے جتنی بھی خواتین کی سبھی وہ کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی اس میں کی ایک جو تھی کماری وہ صرف ایک خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو پھر یہ اعتراض ہی بالکل ہی بودہ ثابت ہوتا ہے غلط ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عورتوں کی دلدادہ تھے اور اسی طرح اپنی انہی شادیوں میں لگے رہتے تھے تو اس میں ایک تو پہلی چیز تو ہے کہ وہ دعوتی حکمت دعوت کی حکمت کہ آپ کے جس کے ذریعے سے آپ اپنی دعوت کو اس خاندان میں پہنچا سکتے تھے ان لوگوں میں پہنچا سکتے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ منتخویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس رہی آپ کے ساتھ رہی اور ان کے پاس سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی اپنے شوہر سکران ابن عمر انساری کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے آئی تھی حبشہ سے اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ نے پھر ان سے شادی کرنے تو یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے ان کی بھی ہمدردی بھی ہو گئی دلدہی بھی ہو گئی اور ان سے آپ نے پھر دین کا کام بھی لیا اس کے ذریعے سے تو لہذا یہی دیکھتے ہیں کہ اس طرح ام سلمہ ہیں جوہریہ بنت الحارس ہیں زینب بنت خزیم یہ تمام جو ازواج متحارات ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ دعوتی جو معاملہ تھا اور اجتماعی معاملہ تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے ان کے مسائل حل کی ان کے مسائل حل کی اور وہ خواتین جو کہ انتہائی سمجھدار اور بہت ہی آپ کا بھی خیال رکھنے والی اور اس دین کا بھی خیال رکھنے والی جیسے کہ ان کی روایات سے پتہ چلتا ہے ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام حبیبہ اور عملہ بنت حبی سفیان وہ تھی ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان سے بھی آپ نے میں شادی کی اور باوجود یہ کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لئے بھی ایک فخر و اعتزاز کا معاملہ ہو گیا اس در بنی مصطلق کی جو ایریہ بن تلحارس تھیں ان سے بھی شادی اس کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ جیسے ہی آپ نے ان سے شادی کی نکاح کیا تو جتنی بھی قیدی تھے ان کی قوم کے سب کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا سب کو چھوڑ دیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوائد میں رکھ سکتے ہیں کیسے اپنے غلام یا لونڈی بنا سکتے ہیں سب کو چھوڑ دیا تو یہ ہے کہ آپ کی اسی نکاح سے شادی سے کتنی ہی فوائد ہوئے ہیں تو اجتماعی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کی جو تعلقات بنے خاص طور پر آئیشہ بنت ستیک اور حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہم جمعیان ان کے ساتھ کہ دونوں ان شخصیات سے آپ کا بہت ہی گہرہ تعلق تھا آپ کے یہ قریب اور آپ کی وزیر تھے جو آپ کے ہر بات میں آپ کو مشورہ دیتے تھے بتاتے تھے اور آپ کی پوری دعوتی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے اور ان کی دونوں اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے سے اور مزید جو ہے یہ آپس کے تعلقات پڑھتے چلے گئے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زینب بنت خزائمہ یہ بھی ایک شہید کی بیوہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا پھر آپ نے ان سے لے لیا پھر اس کے بعد جو تعلیمی حکمت بھی ہے کہ کتنے ہی باتیں ایسی ہیں جو کہ خواتین کے مسائل پر مبنی ہیں اور وہ مسائل صرف خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں اور خواتین کو خواتین ہی سمجھا سکتی ہیں وہ اپنی شرم و حیاء کی وجہ سے پوچھنے میں بھی کچھ ہشکی چارٹ محسوس کرتی ہیں بتا نہیں سکتی ہیں اور سمجھنے میں بھی ان کے لئے مشکل ہوتی ہے تو اس طرح پھر اگر ایک خاتون ان کو سمجھاتی ہے تو وہ بات ان کو بڑی آسانی سے سمجھنے آ جاتی ہے تو یہ ہم کتنے ہی ایسی واقعات دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مسائل تھے جو صرف خواتین کے مسائل ہیں تو وہ جب پوچھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شرم و حیاء کی وجہ سے پوری طرح نہیں کہہ سکے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا ان کو سمجھایا کہ یہ اس طرح ہے مسئلہ تو لہذا یہ تعلیمی طور پر بھی اس میں حکمت پائی جاتی ہے پھر اسی طرح جو تشریعی طور پر کہ جتنی بھی قرآن کریم کی طرف میں جو آیات آئی ہیں بعض آیات اور بعض مسائل جو ہیں وہ یہ ازواج متحرات کے حوالے سے آئیں خاص طور پر زینب بن تجحش رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا اور ان کی جو شادی ہو چکی تھی حضرت زید کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ وہ مطمئن نہیں تھی یعنی وہ مطمئن تھے تو لہذا وہ نباہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ چاہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دوں ان کو چھوڑ دوں ان کو ترک کر دوں لیکن آپ ان کو روکتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اور پھر بلکہ خود اللہ تعالی نے ان کی شادی کر دی ان سے تو لہذا پھر وہاں پہ جو یہ ایک تصور تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ زید جو ہیں آپ کے متبنہ ہیں آپ نے ان کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اب انہوں نے یہ ایک شور مچا دیا کفار نے نبی کریم سسم کی خلاف ایک افواہ پہلا دی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا یہ ایک کتنا بڑا گناہ ہے کتنی بڑی بات ہے تو حالانکہ وہ بیٹے تو نہیں تھے وہ تو صرف متبنہ کی حیثت سے اور قرآن نے بتا دیا کہ اس طرح کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا تو لہذا پھر وہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہو نہیں بن جاتی تو یہ ان کا جو تصور تھا وہ غلط تھا تو یہ غلط تصور کو ان کے ذہنوں سے نکال کے خبن کر دیا اور وہ حضرت زینب کے واقعے کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہو گئی تو اس طرح ہم دیکھنا چاہیں اگر تفصیل میں جائیں تو یہ کتنی ہی ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کتنے ہی اور اس میں پھر سیاسی طور پر بھی خاص طور پر ان قبائل سے جہاں پہ ان سے شادی کی ان سے آپ کے تعلقات بن گئے حضرت امی حبیبہ کا معاملہ آیا کہ ابو صفیان سے پھر ایک طرح سے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ان کے دل میں اس طرح جوہریہ بنت الحارس کا معاملہ ہوا تو بنی مستلق سے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے اور پھر حضرت صفیہ بنت حیائی تو اس طرح ہم دیکھیں تو اس میں کتنی ہی ایسی حکمتیں اور کتنی ہی ایسے ہمارے لیے وہ فوائد نظر آ جاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین سے وہ کام لیا جو کہ ہو سکتا ہے دوسری خواتین نہ کر پاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور اس کو پھر آگے لے کر چلیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ ازواج متحرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین معاون تھی آپ کی دعوت کے لیے آپ کی زندگی کے لیے اور پھر لوگوں کو مسلمانوں کو خاص طور پر اس سے بہت فائدہ پہنچیں اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی جو مسئلہ ہوتا تھا اور حتیٰ کہ بہتی نیجی مسائل بھی وہ آکے ان امہات المومنین سے پوچھتے تھے اور وہ یہی کہتی تھی کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو اسی طرح وہ ایک ماں کے طور پر ان کی عزت و احترام کرتے تھے اور ان کے پاس جا کر بلکل اسی طرح پیار و محبت سے جو ایک ماں سے ہوتا ہے ان سے بات کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہو گیا مسلمانوں پر کہ یہ وہ خواتین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی وہ آپ کے اس ظاہر باطن سب کو جانتی تھی آپ کے ہر بات کو سمجھتی تھی اور انہوں نے وہ آپ کا وہ نمونہ جو کہ لوگوں کے آنکھوں سے اوجل تھا لوگوں کے سامنے نہیں تھا وہ پھر ان ازواج متحارات نے پیش کر دیا اس طرح آپ کی زندگی کے وہ جو مخفی شو گوشے تھے وہ بھی مسلمانوں کے سامنے آگئے اب آئیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے ازواج متحارات میں پہلی خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی تھی اسدی تھی آپ نے نبوت سے پہلے ان سے نکاح کیا تھا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور آپ نے پھر ان کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کیا تمام جتنی بھی اولاد ہے سب ان سے ہوئی سوائے ابراہیم کے جو کہ ہم نے بتایا کہ وہ ماریا قدیہ سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں حکمت رکھی تھی کہ اس طرح کی ایک بڑی عمر جو کہ پوری طرح بات کو سمجھنے والی ہے ان کو اور اس میں سب سے بڑی پرامیں وہ اس کی دلیل ملتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی مرتبہ اس وحی کو لے کر آئے تھے تو آپ کی کیفیت ذرا مختلف تھی آپ کے ہی کہہ رہے تھے کہ ذمیلونی ذمیلونی دسترونی آپ کے لئے ایک نیا تجربہ تھا آپ بہت ہی اس معاملے میں ایک پریشانی کے عالم میں تھے اور اس وقت جو سنبھالنے والی ہستی تھی وہ یہی خاتوم حضرت خدیجہ نے آپ کو سنبھالا اور پوری طرح آپ کی دل جوئی کی آپ کے وہ مناقب اور آپ کے صفات بیان کیے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اور آپ کے نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی انتظامہ اس کا تذکرہ فرمایا تو پہلے تو آپ کے دل کو مضبوط کیا کہ آپ پریشان نہ ہو پھر لے گئیں اپنے جو ان کے عزیز تھے وہ ان کے پاس لے گئیں اور ان کو بتایا کہ یہ دیکھئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ تمام جو واقعات ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت خدیجہ کی جگہ اگر کوئی ایسی نوخذ خاتون ہوتی نوجوان خاتون ہوتی ہو سکتا ہے وہ نہ سنبھال سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت خدیجہ جیسے خاتون تو یہ حجرت سے تین سال پہلے انتقال کر گئی تھی اس کے بعد پھر آپ نے حضرت سودہ بنت زمال قراشیہ ان سے نکاح کیا اور جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ بھی آپ سے عمر میں بڑی تھی اور انہوں نے ہی دیکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کے سپورت کر دی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے امی عبداللہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ان سے نکاح کیا اور یہ وہ خاتون جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے سات آسمانوں سے وہاں پر ان کی برات کا اظہار کر دیا کہ وہ پاک دامن پاک صاف اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی قریب بندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی وہ تھی اور ان کو باقاعدہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا بتایا گیا ان کے بارے میں تمام تفصیل بتائی گئیں اور یہ تمام ازواج متحرات کا ہے معاملہ کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انتظامات ہیں تو آپ نے شوال میں ان سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور پھر اس وقت ہی ہوئی تو حجرت کے پہلے سال میں ہی جبکہ عمر جو ہے تھے ان کی نو سال ہو چکی تھی اس پہ بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس سے پہلی بات ہے کہ یہ اس وقت کا یہی ان کا رواج تھا کہ اس طرح بچیوں سے بہت ہی کم سنی میں شادی ہو جاتی تھی اور یہ ہوتی تھی اسی لئے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ خواتین جس کے سور طلاق میں ہم پڑھتے ہیں جن کو ابھی حیث نہیں آیا مطلب یہ کہ وہ خواتین ہیں جو کہ ابھی بالغی نہیں ہونا بالغ ہیں اور ان سے شادی ہو چکی ہے اور پھر طلاق ہو جائے تو پھر ان کی عدد کتنی ہوگی وہ قرآن نے بتائی ہے کسی سے معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اس وقت موجود تھی معروف تھی اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یا کسی قسم کی اور کیچڑ اچھالنا نعوذب اللہ یہ بہتی غلط طریقہ ہے غلط معاملہ ہے اور پھر اس کی تعبیلات کر کے اس کو کہیں سے کہیں لے جانا اس سب غلط باتیں ہیں جو حقیقت ہے وہ بتا دی گئی ہے اور یہ حضرت شاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ہستی ازواج متوہرات میں بھی اور پھر سب سے بڑی عالمہ فاضلہ فقیحہ وہ تھی خواتین میں بھی اور مردوں سے بھی بڑھ کر تو تمام صحابہ کرام بھی آپ سے آکے پوچھا کرتے تھے سوال کیا کرتے تھے اور وہی بتایا کرتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اپنی کمسینی کی وجہ سے ہر چیز کو انہوں نے حفظ بھی کر لیا یاد بھی کر لیا سمجھ بھی لیا اور جیسے وہ ہوت کہتی ہیں کہ جو چیز بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں پوچھتی تھی سوال کرتی تھی پوچھتی تھی کہ اس بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایات ہے اور ان کے بعد پھر آپ نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی حضرت حفظہ ان سے نکاح کیا تھا اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی تھی پھر ان کو رجوع کر لیا تھا پھر آپ نے زینب بن خزیمہ بن حارس القیسیہ بنی حلال کی ہیں ان سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ آپ کی زوجہ متوہرہ تھی اور یہی ذکر کیا گیاتا ہے کہ آپ کے آنے پاس آنے کے بعد تقریباً دو مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو کیا تھا اور پھر آپ نے ام سلمہ ہند بنت عبی امیہ القرشیہ المخزونیہ ان سے نکاح کیا تھا اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ازواج متوہرہ سب سے آخری جن کا انتقال ہوا زوجہ کا وہ یہی حضرت امیہ سلمہ تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری ازواج متوہرات میں حضرت زینب بنت جہش بنی حصد کے ہیں وہ اور وہ ہیں زینب بنت جہش بنی حصد خزیمہ اور یہ آپ کی جو پھپی تھی ان کی بیٹی ہے پھپی کونسی؟ ان کی بیٹی ہیں اور انہی کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی فَلَمَّا قَبَعَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا اسی لئے وہ فخر کیا کرتی تھی اپنی ازواج متوہرات پر ان پر یہ کہتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروایا ہے اور میرا نکاح جو ہے میری شادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کیا تھا اور پھر یہی ان کی ایک طرح سے خصوصیت ان کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جوویریہ بن تلحارس بنی مستلق کی جو تھی ان کی تھی کہ وہ آپ کے پاس آئیں تھی جب بنی مستلق سے وہ لانڈیاں اور وہ غلام آئے تھے تو وہ اپنی دینے کے لیے کہ آپ سے وہ لینے چاہتی تھی کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے میری وہ قیمت لے لیں تو آپ نے پھر ان کی جو مکاتبت جسے کہا جاتا ہے وہ ادا کر کے اور ان کو پھر اپنے ہاں لے لیا تھا ان کو آزاد کر کے پھر ان سے شادی کر لی تھی اور اس کے بعد آتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ان کا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان سخر ابن حرب القرشیہ علمویہ تو یہ شادی کی تھی جبکہ بلاد حبشاں میں تھے حبشاں میں جب تھے اس وقت وہاں پہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت پھر نجاشی نے ہی ان کا نکاح پڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار سو دینار یہ ان کا مہر عطا کیا اور پھر وہ بھی ان کا انتقال بھی ہوتا ہے اپنے بھائی کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور یہ جو حدیثاتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے عزب سفیان نے یہ کہا تھا کہ میں تین باتیں آپ سے مانگتا ہوں ایک یہ ہے کہ میرے جو بیٹی ہے امی حبیبہ وہ انتہائی خوبصورت ہے تو اس سے آپ نکاح کر لیں تو یہ استحاد سے یہاں پر وہ بات جو ہے وہ صحیح طور پر سیٹ نہیں ہوتی کہ وہ تو پہلے شادی کر چکے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں جبکہ آپ کی شادی تو پہلے ہی نجاشی کروا چکے تھے نکاح ہو چکا تھا تو لہذا یہ اس میں ہم وہی لیں گے جو کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ نے بنی نوویر کی جو خاتون تین صفیہ بنت حیی ابن اختب اور بنی نوویر کے جو سردار تھا حیی ابن اختب ان کی صاحب زادی اور ان کا بھی تعلق جو تھا وہ حضرت حارون ابن عمران حضرت مصال علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں سے تھے تو اس طرح وہ نبی کی بیٹی اور نبی کی بیوی بن گئیں اور وہ بھی اپنے حسنوں جمال کی وجہ سے معروف تھی اپنے علاقے میں اور پھر وہ جب آپ آئیں تو آپ نے ان کو آزاد کر کے یہی آزادی ہی ان کا وہ مہر بنا دیا اور اس طرح یہ بھی ایک شریعت میں ایک مسئلہ ماضح ہو گیا اگر کوئی غلام یا لونڈی لونڈی کو کئی شخص آزاد کر داتا ہے تو یہی آزادی اس کا مہر بن سکتا ہے اور اس طرح پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا شادی کر لیا صفیہ اور پھر حضرت میمونہ بنت الحارس الحلالیہ اور یہ آخری وہ خاتون تھی جن سے آپ نے نکاح کیا تھا مکہ میں عمرت القواہ کے موقع پہ جب اس سے آپ عمرے سے حلال ہو گئے تھے اور پھر آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا اور ان کی بھی انتقال ہوا ہے حضرت محابیہ کے دور میں اور صرف کے مقام پر ان کا وہاں پہ ان کی قبر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی قریضہ کی ایک خاتون تھی ریحانہ بنت زید النظریہ یا قریضہ کی ہیں کہ آپ نے ان سے بھی وہ بھی آئیں تھی اس طرح لونڈی کے طور پر آپ نے ان کو آزاد کیا پھر ان سے شادی کر لی تھی تو برحال یہ واضح نہیں ہے کہ واقعی یہ تھا قول کہا جاتا ہے اس قسم کا تو اور اس طرح ہم بیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ انتقال ہوا تو آپ کی نو ازواج متحرات جو تھیں وہ موجود تھیں زندہ تھیں اور ان میں سے آٹھ کو آپ ان کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے حضرت سودا نے اپنی باری جو تھی حسائشہ کو دے رکھی تھی اور آپ کے وفات کے بعد جس سب سے پہلی خاتون جن کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بن تی جحشہ سن بیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ام سلمہ ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے سن باسٹ میں یزید کے موقع پر یزید کے عہد میں اس وقت ان کا موقع ہوتا ہے باقی جو آپ کی لونڈیاں تھی اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ چار تھی ایک تو ماریا قبطیہ جو آپ کے سازادہ ابراہیم کی والدہ تھی اور ریحانہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ لونڈی تھی اسی طرح ایک اور لونڈی کے بارے میں کیا جاتا ہے اور ایک وہ لونڈی جو کہ حضرت زینب بنت جحش نے آپ کو حبا کر دی تھی وہ تھی اس طرح یہ چار کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آپ کے غلام تھے ان کے بارے میں بھی اس میں سب سے اہم نام آتا ہے زہد اتنے حارسہ جو نبی کریم سے ان سے بہت محبت تھی آپ نے ان کو یہ آزاد کیا اور پھر اپنے ہی لونڈیوں میں سے امی عیمن ان سے ان کے نکاح کر دیا اور انہی سے حضرت عسامہ کی بلادت ہوئی اور اسی طرح اسلم ابو رافع صوبان ابو کبشا سلیم شکران ان کا نام صالح تھا رباح نوبی ویسار نوبی یہ وہ تھے جن کو اور انہی جو آیت قبیلے کے لوگ اور انہوں نے ان کو جو اعتبو مار دیا تھا تو وہ لوگ ہیں ان میں سے تھے کہ ان لوگوں نے انہی کو ہی قتل کر دیا تھا اسی طرح مدعام اور کرکرہ بنام آتا ہے تو یہ سب وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے ساتھ کام کاج میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے تھے اور انہی کے بارے میں تذکر آتے ہیں مختلف احادیث میں اور اسی طرح آپ کے انہی میں انجشہ تھے انجشہ وہ ہیں جو کہ حدی خان تھے نبی کریم سے جو چلتے تھے تو جیسے کہ طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ اونٹ بھی وجد میں آ کر بہت تیسی چلتا تھا اور سفینہ ابن فروغ ہیں اور ان کا نام مہران تھا اور ان کو سفینہ اس لیے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سفر میں سامان ہے وہ تمام چیزیں وہ اٹھاتے تھے اس کو رکھتے تھے اس کا خیار رکھتے تھے اس لیے آپ نے ان کا نام سفینہ رکھ دیا اور اسی طرح ان میں انسہ افلح عبید طاہمان ذکوان مہران مروان یہ وہ غلام تھے اور انہی میں ہی حنین سندر فضالہ معبور واقت ابو واقت قسام ابو عصید ابو موہہبہ تو یہ تھے اور اسی طرح خواتین میں بھی جس سے ذکر ہو چکا ہے تو یہ وہ غلام مختلف موقعات میں رہے ہیں جو نبی کریم سم کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور خاص طور پر جو آپ کے خادم تھے جو آپ کی خدمت میں تھے اس میں ضروری تو نہیں کہ یہی ہوں دوسرے صحابہ اکرام بھی بڑھ چڑھ کے آپ کے خدمت میں لگے رہتے تھے تو ان میں سب سے جو پہلا نام ملتا ہے ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کی جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی وہ پورا کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے چپل آپ کی مسواق اس کے ذمہ دار تھے اس کا احتمام کیا کرتے تھے اقبع بن عامر جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کے نگران تھے وہ پھر اسی کو لے کر چلتے تھے سفر میں اس کو کرنے کے لئے اور اسلع بن شریق جو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کے نگران تھے اس کے ذمہ دار تھے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے موزن اور سعد یہ بھی جو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد کیا تھا یہ تھے اور اس طرح حضب زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایمن بن عبیب اور ان کی والدہ تھی ام ایمن تو ایمن جو تھے وہ آپ کی جو یہ غضو ہے پاکیز کی ہے اس کے لئے جو ضرورت ہوتی تھی پانی لانے کی انتظامات کرنے کی وہ ان کی ذمہ داری تھی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے کاتبان تھے اس میں کاتبان وہی بھی ہیں اور جو چیز آپ لکھوانا چاہتے تھے ان میں تو ان میں جن صحابہ اکرام کا ذکر ملتا ہے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیستا عامر ابن فہیرہ عامر ابن العاس عبی ابن کاب عبداللہ ابن الارقم ثابت ابن قیس ابن شماس حنظلت ابن ربیع الوسیدی مغیرہ ابن شعبہ عبداللہ ابن رواحہ خالد ابن الولید خالد ابن سعید ابن العاس اور استرا پر اور سب سے یبی کا حدا تاک سب سے پہلے جن اللہ کا گیا و خالد ابن سعید اور جترا معاویہ ابن ابی سفیان زید ابن سابت رضی اللہ عنہم جمعیان تو یہ وہ تمام صحابہ اکرام تھے جو کہ تحریر یعنی لکھنا پڑنا جانتے تھے اور وہ بھی پھر آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اور انہی کاموں میں جب بھی قضرت ہوتی تھی جو آپ ان کو بلائے کرتے تھے چاہے وہ قرآن کریم کے تحریر کرنا ہو اس کی کتابت ہو یا اور کوئی ہو تو ان صحابہ اکرام سے ہی یہ کام لیا جاتا تھا تو جو آپ نے ایک تو وہ جس میں کوئی شرعی مسائل ہیں اور دوسرے وہ مکتوبات ہیں جو کہ آپ نے خطوط کی صورت میں تمام اس وجود دنیا کے سربراہان تھے ان کو لکھوائے تھے تو اس میں ایک تو وہ ہے آپ کا جو مکتوب ہے صدقات کے حوالے سے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور حضرت ابو بکر نے پھر حضرت آنس ابن مالک جب ان کو بہرین بھیجا تھا وہاں کا حاکم بنا کر ان کو پھر بھیج دیا تھا اور پھر اسی طرح اہلِ یمن کے لیے آپ کا جو مکتوب تھا اور یہ بھی ابو بکر ابن عمر ابن حضم اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور اس کو ذکر کیا ہے اور اس میں بھی کئی مسائل جو تھے وہ اس میں آتے ہیں زکاة کے بارے میں دیات کے بارے میں احکام ہیں اور طلاق اور غلاموں کی آزادی کے حوالے سے نماز کی احکام اور بھی سلم کی یہ جو مکتوبات ہیں یہ آپ نے لکھوائے تھے اور اسی طرح بنی زہیر کی طرف آپ کا مکتوب ہے پھر وہ مکتوب جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جس میں زکاة کی جو نصاب ہیں ان کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکتوبات جو کہ آپ نے اس وقت کے جتنے بھی شاہ بادشاہ کہہ لیجئے یا حکمران کہہ لیجئے ان کو لکھے تھے تو وہ بھی اس پر ہم پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم سم کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين